اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی عبداللہ احمد نے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ عبداللہ احمد نے نہا دو کے ماشاءاللہ سب کے لیے امی جان کیا آل ہیں ٹھیک ہو کیا بنا رہی ہیں آج میں نے پکوڑے بنا رہی ہوں کون سے آلے اب جس ٹک لے کے آؤ اس کی شکاعتیں ہیں بہت ساری اس کی بہت ساری شکاعتیں ہیں ابو جی اللہ علیکم صبح بخار مائے رمضان کے خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں سب خیاری سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ماشاءاللہ یہ ہمارا دھنیا لگا ہوا ہے یہ بھی دھنیا ہے اور یہ ایلو ویرہ کا پودہ ہے کافی دن سے ان کو پانی نہیں لگایا کسی نے بھی تو آج ان کو پانی بھی لگاتے ہیں پانی کی بالتی پھول ہک ہوگی ہے اب ان کو آج پانی لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کافی روزانہ ہمارا جنرہ استعمال ہوتا ہے یہاں سے تو ابھی جونا کافی ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ پانی لگا دیا ہے آج انشاءاللہ جونا دوبارہ اگائے گا اس کو بھی لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرح اور یہاں ماری چھوٹی فیملی عبداللہ احمد اور مریم فاطمہ اڑھ چکے ہیں ان کی صبح ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور یہ دونوں جونا کارٹون انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم عبداللہ احمد اسلام علیکم اسلام علیکم احمد اللہ آج میں رمضان کا تیسرا جمعت مبارک ہے اور میں جمعے کے لئے رائدی ہو چکا ہوں اور اب چلتے ہیں جا کے جمعت مبارک ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن締 جیسے ہی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو عبداللہ احمد جونا ہمارا بائی کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ابھی اس کا دل ہے کہ مجھے جونا آپ بائی پہ باہر لے کے جاؤ تو میں آپ کو باہر لے کے ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا ہے روزہ اور روزے کے ساتھ باہر نہیں جاتے ابھی ٹائم ہو چکے ہے تین بھج تین کا اور کچن میں کوئی بھی نہیں ہے صرف کچن میں چولے میں جونا پانی رکھا ہوا ہے اگلنے کے لیے تو ابھی جونا سب گھر والے نماز بغیرہ میں شروع ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر آئیں گے کچن میں اور افتاری کی تیاری شروع کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی عبداللہ احمد نے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ عبداللہ احمد نے نہا دو کے ماشاءاللہ سفید سوڈ پہن لیا ہے بلکل نیا 0 میٹر سوڈ آج پہنا ہے عبداللہ احمد نے اور یہ دیکھیں جی ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے ہے اور ابھی کہاں جا رہی ہو آپ سوڈ پہن کے راڈی ہو کے تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو عبداللہ احمد یہ دیکھیں جی ہمارا عبداللہ احمد نہانے کے بعد اور پھر کچھ دیر مستیا کرنے کے بعد آپ جونا آرام سے سو رہے ہیں اور میں نے اس کو جولے دے رہا ہوں اور چرپائی کے ساتھ دیسی طریقے سے جولہ باندھا ہوا ہے بٹے کے ساتھ تو اس کے اندر آرام سے لیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے ابھی عبداللہ احمد جو انہیں سو کے اٹھ چکے ہیں اور عبداللہ احمد کا فیڈر ہے جو وہ آون میں رکھ دیا گیا ہے گرم ہونے کے لیے دودھ ڈال کے اور عبداللہ احمد سو کے اٹھے ہیں اور یہ اپنا دودھ گرم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی ان کو لگی ہے بھوک اور اب جو انہوں نے پینے ہیں فیڈر تو یہ دیکھے جی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو نا دودھ نہیں چھڑو عبداللہ احمد گلم ہو لیا گلم گلم ہو لیا تو الحمدللہ عبداللہ احمد بھی سو کے اٹھ چکے ہیں اور میں بھی سو کے اٹھ چکا ہوں ابھی چلتے ہیں اور جا کے نماز اثر ادا کرتے ہیں اور ہمارا دودھ گرم ہو چکے ہیں یہ لے میں یہ لے عبداللہ کا دودھ گلم ہے ابھی میں جا رہا ہوں نماز اثر ادا کرنے کے لیے اور ہماری گلی میں آج کافی پانی کھڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ اور آپ کی جان جو نا چٹنے ریڈی کر رہی ہے تو ماشا اللہ جی امی جان ریڈی تیاری کر رہی ہیں افتاری کی امی جان سے پوچھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہیں افتاری میں سپیشل میرے لیے اور سب کے لیے امی جان کیا آلے ہیں ٹھیک ہو کیا بنا رہی ہیں آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں کون سے آلے بینگن کے پکوڑے ماشا اللہ جی یہ آج میری فرمیاج پہ امی جان بینگن کے پکوڑے بنانے لگی ہیں یہ بینگن آگے ہیں ماشا اللہ اور یہ انڈا کیا کر رہے ہیں یہ میں پیسن ڈال دیا ہے سبز دنیاں ڈال دیا ہے سبز مرچی ڈال دیا ہے سا رے سوکی مسالے ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانے ڈال دیا ہے اچھا یہ بھی ساتھ ڈال لیں اور اس میں بینگن یہ ماشاء اللہ جی امی جان آج میرے لیے میری فرمیش پر سپیشل بینگن کے پکوڑے بنانے لگی ہیں لیکن امی جان نے آرہی جو نا پکوڑے نکال لی ہیں اور لیکن یہ جو پکوڑے سپیشل میرے لیے میری فرمیش پر بینگن کے پکوڑے بنانے لگی ہیں کیونکہ مجھے بینگن کے پکوڑے جو کافی پسند ہے میں نے باہر سے کھائی تک گھر میں کبھی نہیں ہم نے بنائے اور امی جان آج میں پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ زندگی میں میرے کہنے پہ بنا رہی ہیں آج بینگن کے پکوڑے تو انشاءاللہ جب بن جائیں گے تو پھر کھائیں گے آج مزیدار بینگن کے پکوڑے اور یہ فروٹ چاٹ ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اور دوسرے پکوڑے بھی نکل آئے ہیں ماشاء اللہ اور ابھی امی جان بینگن کے پکوڑے ریڈی کرنے لگے ہیں تو ماشاء اللہ جی بینگن کے پکوڑے جو انہا ریڈی ہونے لگے ہیں یہ دے سکتے ہیں جی ماشاء اللہ مسالے کے اندر ڈپ کیا بینگن کو اور کڑائی کے اندر ڈاننا شروع کر دیا امی جانے ماشاء اللہ آج تو بڑے مزدار پکوڑے کھانے لگے ہیں جی میں اور انشاءاللہ عبداللہ احمد بھی آ چکے ہیں کچھن میں اور یہ کیا کر رہے ہو آپ عبداللہ کو جنا سردی لگی ہے عبداللہ احمد نے سورٹر پہن لی ہے اب اور ابھی جو نا یہ کچھ مستیاں کرنے لگے ہیں اور امی جان جو نا پکوڑے ریڈی کر رہی ہیں بینگن کے ماشاء اللہ ابو جان بیٹھ کے ہیں دستر خان پہ اور سور یاسین کی تراوت کر رہے ہیں افتاری سے پہلے اور افتاری کا سمان لگنا شروع ہو چکا ہے اور عبداللہ احمد بھی ہمارے آ کے بیٹھ کے ہیں اور یہ دیکھیں فروٹ چار جو نا سارا نیچے گرا دیا ہے چٹائی کی اوپر اور ساتھ چٹنی بھی گرا دیا ہے اس نے تو اس کی جو نا مستیاں اپنے وہ جاری ہیں ٹائم چھے پاس کے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور افتاری میں پھر بند تین منٹ باقی موسیقی ماشاء اللہ اب تاریخ کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کر کے آ چکے ہیں اور اب جو نا ہم جو zt discs دیگل جو چاہیں پیائیں گے عبداللہ احمد کیاisti اسلام علیکم عبداللہ احمد کیا رہے ہو دیکھیں جی عبداللہ احمد نے بینا کو مارا سیکھتا تا ہے تو بینا جو تک روں رہی ہے کے کیوں مارکہ آپ نے بھی مر مارے ملعیم کو وہ رہی ہے اب بھی دادا جان تلا بھی پڑھے آ چکے ہیں اور عبداللہ اور دادا جان کی مستیاں شروع ہو چکی ہیں آپ نے یہ بہت ناٹی با یہ بہت مستیہ کرتا ہے یہ آپ کے دیٹا جیادہ بہت مستیہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے گھر والوں کو سٹک لے کیا اور اس کی شکاعتیں ہیں بہت ساری اس کی بہت ساری شکاعتیں ہیں ابو جی دندہ لے کیا ہوں میں نماز پڑھی کہ نہیں کوئی نہیں پڑھی نماز نہیں پڑتا یہ یہ نماز نہیں پڑتا ہی اس کی پاکٹ چک کر لیں کھانے لگے ہیں کھانا اور ابھی ترابی پڑھ کے آ چکے ہیں اور ترابی پڑھنے کے بعد اب لگی ہمیں بھوک اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عبداللہ احمد اور میں اور عبداللہ جو کھانے لگے ہیں کھانا کھانے میں ہے روٹی اور ساتھ ہمارے بینگن کے پکوڑے اور ساتھ ہے چٹنی ابھی میں اور عبداللہ احمد جو نہ وہ کھانا کھائیں گے اور عبداللہ کو کھانا کھلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کلو آپ نہیں کلو میں آپ کو کھلاتا ہوں میں آپ کو کھلاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلو تو آخر میں ایک کپ گرمہ گرم دودھ پتی اور انشاءاللہ آپ چائے پی جائے گی اور ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہم اپنا آج کا بھی لوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا اور کمرس کر کے اپنی راہ سے ضرور بتائے گا اور جنرل لگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے پٹن پر کلک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو سارت تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بس منا